بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ می نام ایز مشتہر کلی آئی ایم لیکچرر ان جیوگرافی ان گورنمنٹ ڈگری کالیج کونکر گھڑیب کراچی آج کا جب میرا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو جیوگرافی انڈیٹس برانچز کہ فیزیکل جیوگرافی کا ایسہ ہے جو فسٹیور آرس میں پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جیوگرافی ہے کیا اکثر بچوں کو جیوگرافی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تقریبا نائنٹی ایٹ پرسن بچوں کو نہیں پتا ہوتا ایک دو پرسن جو بچے جواب دیتے ہیں کہ سر نقشے کے علم کو جیوگرافی کہتے ہیں اور ایک دو پرسن کہیں سے جواب آتے ہیں سر زمین کے علم کو جیوگرافی کہتے ہیں تو جیوگرافی ہے کیا اصل میں جیوگرافی لفظ جیوگرافین سے نکلائے جیو اور گرافین جیو کا مطلب ہے ارت اور گرافین کا مطلب ہے to explain یا بیان کرنا تو اس کی لگوی معنی ہوئی زمین کا مطالعہ تو زمین کے مطالعے میں ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اس کو آگے انشاءاللہ بتائیں گے لگوی معنی وہ علم یا وہ science جس میں ہم روح زمین کے حالات کا تذکرہ اجازہ لیتے ہیں اب روح زمین میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ برعظم اور سمندر ہمیں نظر آتے ہیں سمندر کتنے ہیں کتنے بڑے ہیں کتنے اقسام کے ہوتے ہیں دنیا میں تقریباً پانچ بڑے سمندر ہیں اس کے علاوہ جو ہے پانی کہاں پہ پائے جاتا ہے دریاؤں میں پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیلوں کے اندر بھی پانی پائے جاتا ہے جو source of water ہم جسے کہیں اور اس کے علاوہ برفس جو بھی ایک source ہے پانی کا تو اگر بات کرے پانی کے source کی تو rain, river, glacier, seas and lakes یہ ہیں source of water تو 71% پانی ہے اور 20% ہماری خوشکی لینڈ ہے تو لینڈ پہ ہماری کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو تقریباً برف سے ڈکے ہوئے ہوتے ہیں جن کی چھوٹیاں سارے سال برف سے ڈکے ہوئے ہیں یہ ساری جیوگرافی ہے اس کے علاوہ پلیٹو جسے سطو مرتوف بھی کہا جاتا ہے اور اس میں کیا فرق ہے پلیٹو میں اور یہ پہاڑ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں انشاءاللہ ان کے علاوہ چھوٹی سی ہل یا جسے ہم پہاڑی کہتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے لینڈ کا ہمارے زمین کا احصہ ہے اس کے علاوہ اپنے کہیں بھی ریگستان نظر آتے ہیں بڑی بڑی ریگستان ہوتے ہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتے ہیں اور ریگستان میں کس قسم کی جو ہے سواری استعمال ہوتی ہے کون سے درکت ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے جوگرافی کا احصہ ہے کیونکہ زمین کا متعلق کرنا ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ گھنی جنگلات پائے جاتے ہیں کہیں پہ پانی کے چشمیں ہوتے ہیں اور بڑی بڑا خوبصورت نظارہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جوگرافی میں شامل ہیں ان کے علاوہ کہیں پہ گھاس کے میدان ہوتے ہیں میدانی علاقہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اس میں بہت سبردست چیز ہوتی ہے میدان میں بہت ساری چیزیں ہم لگا سکتے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت ساری علاقے کیسے ہوتے ہیں جو سہارا سال بھرپ سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انٹرکٹیکہ وغیرہ وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں وہ سب جوگرافی میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے زمین کے اوپر ایک ہوا کا گلاف ہے جیسے ہم کروہ ہوا یا اٹماسفیر بھی کہتے ہیں اٹماسفیر میں کیا چیزیں بنتی ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کے جیسے گیسز ہوتی ہیں اٹماسفیر میں جو ہے بادل وغیرہ بنتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں یہ سب جوگرافی کے اندر جو ہے پڑھائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان بادلوں سے کیسے بارش ہوتی ہے بارشوں کے کتنے اقسام ہیں وہ بھی سب جوگرافی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اٹماسفر میں کبھی موسم کے حساب سے فوق بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کہیں پہ جو ہے صبح صبح شبنم بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں یہ سارے روز میرا کے چیزیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہیں پہ سردی کی وجہ سے پالا بھی پڑتا ہے تو یہ اٹماسفر کا حصہ ہے اس کے علاوہ جو اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں بائیو ایسفر قرآن حیات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے زمین پہ ملتا ہے جس میں ہم ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو جس کو ہم پالتے ہیں جو ڈھیری فارم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم دودھ وغیرہ اور دودھ سے مختلف چیزیں وغیرہ ہم بناتے ہیں اس کے علاوہ کیڑے مکوڑیں جسے شہد کی مکی ہے کتنی زبردست قیمتی چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس کا کر سکتے ہیں اور اونٹ وغیرہ اور اس میں پالنے والے اور جانور میں جسے گھوڑا ہے گھوڑے کو کس طرح کیسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے کہاں کہاں پہ کس طرح کے نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں جیسے گھوڑے سواری میں جو ہے گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھیڑ جس کی خان سے جو ہے انہی کپڑا تیار کیا جاتا ہے یہ تو ساری چیزیں ہم جیوگرافی کے اندر ہی پڑھیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کہیں زیادہ جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہمارے اپنے زمین پر نظر دڑھائیں تو کہیں پہ ہمیں گھنے جنگلات بھی ملیں گے بہت خوبصورت خوبصورت نظارے جو دیکھنے میں آتے ہیں لیکن اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی جیوگرافی ہے کہیں پہ ہمیں جو ہے دلدلی علاقے بھی نظر آتے ہیں جہاں پہ زمین کے اوپر کچھ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ جیوگرافی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اکثر بچوں کو پتا نہیں ہوتا علم جیوگرافی کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں علم جیوگرافیا وہ سائنسیں جس میں روح زمین کے خودوخال یعنی لین فارم کا متعلق کرتے ہیں اور ان خودوخال اور دیگر قدرتی مظاہرات کا کسی علاقے کے انسانی، حیوانی اور نباداتی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں تو علم جیوگرافی کی برانچز کتنی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم بنیادی دو عصو میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہے فیزیکل جیوگرافی اور دوسری ہے کلچرل جیوگرافی فیزیکل جیوگرافی کو نیچرل جیوگرافی بھی کہا جاتا ہے جبکہ کلچرل جیوگرافی کو ہیمن جیوگرافی بھی کہتے ہیں متعلقوں اور سمجھنے کے لئے آسانی کے لئے ہم فیزیکل جیوگرافی کو چار حصو میں تقسیم کرتے ہیں لیتو اسفیر، اٹماسفیر، ہائیڈو اسفیر، بائیو اسفیر تب ہی جیوگرافی میں قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا متعلق کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی اور حیوانی زندگی پر اس کا بھی متعلقہ شامل اس میں تو لیتو اسفیر میں سکھولے ڈرت، ہائیڈو اسفیر میں پانی، اٹماسفیر میں ہوا جبکہ بائیو اسفیر میں تمام زندگی چیزوں کا متعلق کیا جاتا ہے لیتو اسفیر، اس کی اگر دیفینیشن دیکھی جائے تو اس حصے میں ہم زمین کی بناوٹ ساکت اور زمین پر پائے جانے والے خود و خال کا متعلق کرتے ہیں اور ان کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے اٹماسفیر میں آب ہوا اور موسم کا متعلق کرتے ہیں اور ان کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے اس میں یہ ٹیمپریچر، ائر ٹریشر اور ہوا میں موجود نمی یہ شامل ہے تیسرا حصہ ہائیڈو اسفیر اس حصے میں آبی اجسام، سمندری اجسام، سمندری حرکات اور ان کے علاوہ ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں پیدا ہونے کے اور ان کے کیا اثرات ہیں ان کا متعلق کیا جاتا ہے اور جو آخری حصہ ہے وہ ہے بائیو اسفیر اس میں ہم زوروے زمین پر پائے جانے والے تمام نباتات، ہیوانیات اور انسانی زندگی اور انسانی متعلق کو قرآن حیثیات میں شامل کیا جاتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے ہم تصویر دیکھیں گے اس میں دیکھیں چار اسفیر ہے، ہائیڈو اسفیر ہے، بائیو اسفیر ہے، جیو اسفیر جس کم لیتو اسفیر بھی کہتے ہیں اور ایٹماسفیر تو اب ہم اس تصویر میں سمجھیں گے کہ ہمیں کون کون سے اسفیر نظر آ رہے ہیں ایک ہے لیتو اسفیر جس میں میدان بنا ہوا ہے اور پہاڑ اور دوسری بائیو اسفیر جو درکت اور گھا سے دوسری ایٹماسفیر ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن برحال وہ اس تصویر میں ہے اب اس تصویر میں دیکھیں گے تو ہمیں چوتھا ایسا جو ہائیڈو اسفیر ہے بیٹی ہوئی دریا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے دونوں طرف میں درکت نظر آ رہی ہے بائیو اسفیر ہے اور جو ہے یہ ایک ویلی کی تصویر ہے زائر سی بات ہے اور آس پاس جو پہاڑی نظر آ رہی ہے ہمارا لیتو اسفیر ہے تو مزید فیزیکل جیوگرافی یا نیچنل جیوگرافی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو فردر جو ہے برانچز میں ڈیوائیڈ کریں گے جس میں ایسٹرونمی باہی جیوگرافی کلائیمٹولوجی کارٹوگرافی انورمنٹل جیوگرافی جیو مرفالوجی جیولوجی ہائیڈولوجی میٹولوجی اوشینوگرافی اور پیڈولوجی اس کے علاوہ اور بھی فیزیکل جیوگرافی کی برانچز ہے لیکن فیلال ہم جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے ایسٹرونمی ایسٹرونمی ہے کیا ایسٹرونمی میں ہم زمین کو ایک پلانٹ کے طور پر تسفر کریں گے جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے کتنے سیاریں جو ہے اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں بائیو اسفیر بائیو اسفیر میں ہم جو ہے زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں جانور ہو چائے پرندے ہو چائے پانی کے اندر مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں اور بھی ہیں کیڑی مکوڑے وغیرہ کارٹوگرافی کارٹوگرافی نقشے کے علم کو کہا جاتا ہے اس میں جو ہم یہ دیکھیں گے کہ نقشے کیسے بنائے جاتے ہیں نقشوں کے اسٹری کیا ہے نقشوں کے فائدے کیا ہے نقشوں کے اقسام کتنے ہیں اور اس کے علاوہ جیو مارفولوجی جیو کا مطلب ہے ایرت مارفولوجی کا مطلب ہے ساکھ کہ ہمارے زمین کیسے بنی ہوئی کہیں پہ اوچھے بڑے پہاڑ ہے کہیں پہ سطح مرتب ہے کہیں پہ میدان ہے کئی پہ دریائیں کئی پہ سمندر تو کئی پہ جو ہے کوسٹل ایڈیا ہمیں ملتے ہیں اس کے علاوہ جیوولوجی جیو کا مطلب ہے زمین لوجی کا مطلب مطالعہ ضمین کا مطالعہ اس میں ہم زمین کے اندرونی طبقات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ پیٹرول وغیرہ پایا جاتا ہے منرلز مختلف قسم کے کہاں پہ پایا جاتے ہیں ہیڈولوجی ہیڈو کا مطلب ہے پانی لاجی کا مطلب ہے مطالعہ تو اس میں ہم روئے زمین پہ پائے جانے والا پانی چاہے وہ میٹھا ہو یا کڑوا ہو جو سمندر روح کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا مطلعہ کرتے ہیں کہ کتنا پانی میٹھا ہے کتنا کڑوا ہے ان کے سورسز کیا ہیں میٹرولوجی میٹرولوجی کا مطلب ہوتا ہے موسم اور آب ہوا کے بارے میں پڑنا کہ دنیا کے اندر کون سے علاقے گھرم ہے وہاں پہ درجہ حرارت کیتنا ہے اور درجہ وہاں پہ زیادہ کیوں ہے اور جیسے پولر ایریا ہے وہاں پہ تھنڈ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے اس کے علاوہ جو ہے ائر پریشر اور ہمیڈیٹی اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اوشنگرافی اوشنگرافی میں ہم سمندروں کے بارے میں پڑیں گے کہ سمندر کتنے ہیں کتنے بڑے ہیں اور اس میں جو ہے کون سے جہاندار پائے جاتے ہیں ان کا فلور کس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹائٹس کیسے بنتی ہیں کرنس کیسے بنتی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں پیڈولوجی پیڈولوجی کہتے ہیں سٹیڈی آف سوائل سوائل کے بارے میں پڑنا کہ ہمارے زمین سے چند فٹ نیچے جو مٹی ہوتی ہے مٹی کی تے ہوتی ہے وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے اس میں کون کون سے نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں کون سی مٹی ذرکیز ہوتی ہیں انسان نے ان قدرتی وسائل کا استعمال شروع کر لیا دریاؤں کے اوپر ڈھیم بنا دیا جن سے بجلی بنائی آفہشی کا نظام بنایا کہتی باڑی کا پورا نظام چند اللہ ہے اس کے علاوہ ہواوں کی مدد سے بھی بجلی بنانا شروع کر دی اور لوہ جو زمین کے اندر ڈھکا ہوا تھا اس کو زمین سے نکال کے سوئی بنائی چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ بڑے ہوائی جاز بھی انسان نے بنانے شروع کر دی تو یہ انسان کی کار گزارے کس طرح انسان نے ان قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یہ نئی نئی چیزیں بنائیں تو یہ ڈسکس کریں گے ہیمن جیوگرافی کے اندر تو ہیمن جیوگرافی ہے کیا یہ جیوگرافی کی اس شاک میں ہم انسان کی کار گزارے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کس طرح انسان نے بنجر زمین کو آباد کیا اور کس طرح سے زمین کا سینہ چاک کے قیمتی داتیں حاصل کی ہیں تو کمیرشل جیوگرافی ہمیں جیوگرافی کا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم مختلف انسان کی ایکٹیفٹیز پڑھیں گے گیدرنگ، ہنٹنگ، فیشنگ، ڈیری فارمنگ، لمبرنگ، مائننگ، مینیفیکچرنگ، ٹرانسپورٹیشن، کمیونکوشن اب گیدرنگ اور گیدرنگ ہے کیا مختلف پھل پھروٹ انسان نے شروع میں اپنے لئے جمع کرنا شروع کے یہ آج بھی مختلف قسم کے جنگلات میں یہ ایکٹیفٹی ہو رہی ہے ہنٹنگ کبھی انسان نے ہنٹنگ یعنی شکار شروع کر دیا جانوروں کا پرندوں کا مختلف چیزوں کا اپنے لئے شکار کرتا رہا گوشت کھاتا رہا اس کے خال سے مختلف چیزیں بنائی اور انسان نے مچھلی فشنگ یعنی مچھلیوں کا استعمال شروع کر لیا کھانے کے طور پر اور جو ہے لمبرین یعنی درکتوں کو کاٹ کے اسے مختلف چیزیں اپنے لئے بنانا شروع کر دیا کہیں پہ انسان نے زمین کو کھدائی کر لیا اور وہاں سے کوئلہ نکالا اس کوئلے کو مختلف سورس میں استعمال کیا کہیں پہ زمین سے ہیرہ نکالیں ہیرہ یعنی ڈائیمنڈ نکالا کافی قیمتی چیز ہے اور کہیں پہ جو ہے سونا سونا زمین کے اندر سے کس طرح سے مائننگ کر کے نکالتے ہیں کہیں پہ جو ہے دریاؤں کے اندر سے جو ہے ان کو نکالتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو سونے کی قیمت جو آج ہمیں پتہ ہے تو ان کے علاوہ انسانوں نے جو ہے جان روکو پرند ان کو پالنا شروع کیا کہیں پہ پولٹی فارمنگ شروع کر دی پولٹی فارمنگ اور کہیں پہ جو ہے جان روکو پال کے اسے دودھ نکالا دوسرے مختلف اشیاء بنائی تو یہ دری فارمنگ میں شمار ہوتا ہے کہیں پہ جو ہے بنجر زمین تھی اس کو آباد کیا کھیتی باری شروع کر دی ابھی تو مادرن دور ہے پچھلے دمانے میں کس طرح سے انہوں نے کھیتی باری کی اسے جو روی نکلی کفاس نکلا اسے جو ہے دھاگہ بنایا دھاگے سے پھر جو ہے کپڑا وغیرہ بنانا شروع کر دیا تو یہ ساری چیزیں ان کے لظائر سے بات ہیں بیچ میں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے تو مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے ابھی بھی دنیا کے اندر کہیں پہ اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں کہیں پہ بسز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے کہیں پہ جہازز وغیرہ استعمال ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹیشن میں آ جاتی ہے کہیں پہ ریل گاڑیاں مختلف جو ہے سواریاں استعمال ہوتی ہیں مختلف پرپس کے لیے دنیا کے کچھ لائے کہ جہاں پہ ابھی بھی جو ہے گدے استعمال ہوتے ادھا ٹرانسپورٹ کے طور پر تو یہ ہمن جیوگرافی کا حصہ ہے ڈیموگرافی ڈیموگرافی کہتے ہیں انسان کے متعلق علم کو کہ دنیا کے اندر جو ہے کتنی آبادی موجود ہیں اس کی جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے دنیا میں آج کل کتنی دنیا کے آبادی کتنی ہیں اور جو ہے اس میں سے جو ہے مرد حضرات کتنے ہیں خواتین کتنی ہیں بچے کتنے ہیں کتنے پیدا ہوتے ہیں کتنوں کی جو ہے اموات ہوتے ہیں کتنے مائیگریڈ کر کے انہیں عجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آگئے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ان کا جانا ضرور ہے کہ بچے کتنے نوجوان کتنے جوان کتنے اور بوڑے کتنے ہیں تو اس تصویر میں دیکھیں اب اس میں جو بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں لیکن درمیان میں جو ہی ہمارے کمانے والے ہیں اور پاپولیشن رسورسز کم ہو اور جو پاپولیشن زیادہ ہو ہوتے سے بڑھتے ہوئی آبادی سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر اور مختلف شعبات کے اندر آ سکتے ہیں رورل جیوگرافی رورل جیوگرافی میں ہم رورل ایریا کی سٹیڈی کرتے ہیں جس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو انفرسٹرکچر کس طرح سے بنے گھر کیسے بنے ہوئے ہیں اور جو اس میں جیسے کچھ پکے گھر بھی ہوتے ہیں تصویر میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے پکے گھر نظر آتے ہیں پچھلے تصویر میں جو کچھے گھر تھے یہاں پہ پیشہ جو ہوتا ہے زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتی ہے کھیتی باڑی سے ان کا گزارہ ہوتا ہے پاکستان کی جو ہے آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے رورل ایریا میں رہتی ہے ان کے جو ہے گزر سفر اگری کلچر پہ ہوتا ہے اور جو ہے ڈیری فارمنگ پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو آبادی وہ آربن ایریا میں رہتی ہیں آربن جیوگرافی اس میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جو افراد ہیں وہ آربن ایریا میں رہتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنے لئے بڑی بڑی بھلنگیں بنا دی رورل ایریا سے کافی مختلف ہے رورل ایریا میں جو ہے الگ الگ گھر ملتے ہیں جبکہ آربن ایریا میں جو ہے کنجسٹڈ آبادی ہے ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہوتی ہے سروی آف جیوگرافی سروی آف جیوگرافی کے اندر ہم کیا پڑتے ہیں اس میں جو ہے کوئی بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ جا کے سروی کیا جاتا ہے اس کے لئے جو ہے ماہائر جو ہے سرویر ہوتے ہیں جو ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے جا کے وہ سروی کرتے ہیں سروی کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے روڈ نیٹ ورک وغیرہ بناتے ہیں انفرسٹریکچر بلڈنگ وغیرہ بنا دیتے ہیں تو موڈرن جو ہے ٹیکنالوجی کا آج کال استعمال ہے ڈی جی پی ایس اور جیسے لیول مشین اور بھی وہ ساری مشینیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے جیوگرافی کا حصہ ہے سروی آف جیوگرافی کہیں پہ جو ہے پانی کے اندر بھی سروی کر کے سیمپلنگ کی جاتی ہے یہ بھی سروی آف جیوگرافی میں شمار ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نقشے بنائے جاتے ہیں جیسے کسٹینیر فل کر کے جو ہے اسے بھی جو ہے ڈیٹا لیا جا سکتا ہے پھر ان کو جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں کمپیوٹر پہ جی آئی ایس جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم اس کے اندر جو ہے کمپیوٹر بیس جو ہے نقشے بنائے جاتے ہیں بڑی زبردست اور ایڈوانس فیلڈ جیوگرافی کی یہ بھی پڑھائی جاتی جیوگرافی میں ٹوریزم ٹوریزم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کونسی جگہ ہیں جو گھنے کے لیے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے اس سے بھی کافی فائدہ بھی ہوتا ہے انسان نے ان قدرتی وسائل کو استعمال تو کل لیا لیکن اپنے لیے کافی ساری جو ہے مسئیبتیں بھی پیدا کر لیں جیسے جنگلات کو کاٹنا جنگلات ختم ہو گئے ہیں اور جو وہاں پہ جتنے جاندار تھے ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے کاربنڈ آرکسائیڈ کی مختصہ جو ہے وہ بھی جو ہے ہوا کے اندر زیادہ ہونے لگی اور جو ہے آزن لیئر میں ڈپلیشن آ گئی جس کی وجہ سے کافی مسائل ہو گئے تو یہ انوائرمنٹل جیوگرافی میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں جیوگرافی اور جو ہے فیزیکل جیوگرافی کے درمیان جو ایک پل یعنی بریج کا کام کرتی ہے جیوگرافی اس میں ہم سٹڈی کریں گے کس طرح ہم نے جو ہے انوائرمنٹ کو ڈسٹرپ کر لیا ہم نے ایگری کلچر تو شروع کر لی جس سے اور ہم نے اپنے لئے مسائل پیدا کر لی وارٹر لوگنگ اور سیلینٹی اب جس سے سسویر میں جو ہے سیلینٹی نظر آ رہے کس طرح سے زمین میں جو ہے سیلینٹی آ گئی وارٹر لوگنگ کتنا الائکہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے اندر دیکھنے تو کتنا الائکہ وہ جو ہے ابھی وارٹر لوگنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھوڑے سے لیول پہ پانی جو ہے جمع رہتا ہے جس سے جو ہے وہ زمین خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے انرجی کے وسائل کے لیے ہم نے جو ہے نیوکلئر پلان لگا دی اس سے نکلنے والی ایک تو قطرنا گیسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ویسٹ ہوئے وہ بھی کافی دینجرس ہے اس ویسٹ کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جا کے دریا میں پھینکتے ہیں دریا تھے یہ ساری چیزیں کہاں پہ آتی ہیں سمندر میں تو سمندر میں جتنی جو ہے جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا نقصان ہوتا ہے کوسٹلہریہ کو ہم کتنا جو ہے گھندا کر لیتے ہیں یا جو اس وہاں پہ کتنا پلوٹیڈ ہم اس کو کر لیتے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو اس سے جو نے کیسے جو ہے مچھلیاں وغیرہ جو ہے ان کو نقصانات ہوتا ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ایک طرف ہم ترقی کریں دوسری طرف جو ہم نقصان بھی کریں یہ دیکھیں گاڑی اگر گاڑی کی جو ہے صحیح طرح سے جو ہے رپیرنگ نہیں ہوگی یا جو ہے اس پہ کام نہیں ہوگا تو جو ہے کاربن ایک سیڈ کی مقدر زیادہ ہوگی تو اس سے جو ہے وہ نقصانات ہوں گے اور جہاں پہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو پراپر جگہ پہ ہم جو ہے جامع کلیفر اس کو اٹھایا جائے یہ جو اس سے ہم نقصان بھی کرتے ہیں ریویو تو ہم نے کیا پڑھا اس لیکچر کے اندر اس میں ہم نے جو ہے ایک تو پڑھا تھا ٹوپک انٹروڈکشن ٹو جیوگرافی دوسرا جو ٹوپک تھا اس میں برانچ ازاب جیوگرافی تو امید اللہ سے کہ آپ کو یہ لیکچر انشاءاللہ پسند آئے گا اور اس کے اندر اگزام کے پوائنٹ ویسٹ سے بات کی جائے تو اس میں جو ہے کون سے سوال آتے ہیں ایک سوال جو ہے ایم سی کیس میں بھی آتے ہیں اور اسے جو ہے تو اس میں جو ہے نا پانچ چیزوں کا خیار لگنا ہے ایک فیزیکل جیوگرافی ہے کیا پھر اس کے جو ہے چار جو اسے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے سے باتانے ہیں امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ لیکچر پسند ہوئے ہوگا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ